نحمدہ و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بعد یہ سوال کہ کسی معاملے میں شرعی طور پر جو استخارہ ثابت ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو کسی نے کیا تو اس میں یہ قید تو میں نے پہلی لگا دی کہ شرعی استخارہ شرعی طریقے سے ہونا چاہیے اور شرعی طریقے سے استخارہ کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے استشارہ کیا جائے مشورہ کیا جائے اور مشورہ کیا جائے ان لوگوں سے جو نمبر ایک اس معاملے میں آپ سے مخلص ہے ہر معاملے میں آپ سے مخلص ہے نمبر دو یہ کہ اس معاملے کو جاننے والے ہیں اس فیل کے کچھ ماسٹر ایکسپرٹس ہیں نمبر تین یہ کہ وہ دین کا علم بھی رکھتے ہیں شرعی اصول اس میں آگے پیچھے کیا وہ بھی جانتے ہیں نمبر چار یہ کہ وہ اس بارے میں جذباتی نہیں ہے بائیز نہیں ہوں گئے تو یہ چاروں چیزیں جس میں پوری ہوتی ہوں ایک میں یا ایک سے زائد میں ان لوگوں سے مشورہ کر کے کسی بھی کام میں جس کو استشارہ کہتے ہیں یہ کر لیا آپ نے اب اس کے بعد استخارہ کرنا ہے ایک دن کیا سات دن تک کیا پندرہ دن تک کیا جتنے بھی دو ہفتے تین ہفتے جتنا بھی تو سات دن تک اگر استخارہ کیا اور دل میں ایک طرف اتمنان ہو گیا اس پہ عمل کیا تو یہ دل میں اتمنان ہوا کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہ اتمنان ہمیں لگتا ہے کہ یہ اتمنان ہوا اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ اس کو کسی سے ویریفائی کروالے کہ مجھے یہ نظر آرہا ہے میرا دل اس طرف مائل ہوا ہے تو کبھی کبھی وہ دل جو مائل ہوا ہوتا ہے جب وہ اس کی وجہ بتاتے ہیں تو پتہ کلتا ہے کہ تو غیر شریف وجہ ہے جس کی وجہ سے مائل ہوا ہے یہ وجہ درست نہیں ہے وہ ایسی کوئی وجہ ہے کہ جو اکشیک نہیں ہے جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس اگر کوئی رشتہ آئے تو اس میں دین حسب نسب حسن و جمال مال چاروں میں سے کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے تو تم دین کو اختیار کرو تب ہوا کیا کہ اس نے دین کو چھوڑ کے باقی چیزوں کو پرائیورٹائز کیا اس کے ذہن میں یہ تھا کہ اس کا ویزا وہاں سے ہے وہاں کا نیشنل ہے وہاں کی نیشنل ہے یہ مل جائے گا مجھے یہاں سے سٹیٹس ہو جائے گا تو فیصلہ جو اس نے کیا ہے جس کا اس کو اتمنان ہوا ہے وہ دائرے میں نہیں ہے اس نے سمجھا نہیں کہ اس کو کرنا کیا چاہیے تھا تو کبھی کبھی یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن عمومی طور پر استخارہ کے بارے میں یہ جاننا چاہیے کہ استخارہ اللہ سبحانہ وتعالی سے خیر طلب کرنا یہ دعا ہی ہے تو یہ دعا ہی ہے کہ یا اللہ میرے اس کام میں خیر ڈال دیں تو ہم نے اللہ سے دعا مانگ دی پھر ہمیں ان دونوں میں سے جو کام سمجھ میں آئے وہ ہم کریں استخارہ کے بارے میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو پلٹ دیا یا ہم نے کچھ اور کیا تو گناہ ہو جائے گا ایسا کچھ بھی نہیں ہے جب دل یہاں آ رہا ہے کر وہ لیں جو دل چاہے استخارہ پر عمل کرنا فرض لازم سنت نہیں ہے ضروری نہیں ہے آپ کا جیسا ذوق ہو وہ کیلئے جس طرف دل لگے اسی لئے مشورہ جب کریں گے تو وہ بندہ دوبارہ بتایا گا کہ تمہارے لئے یہ زیادہ پریکٹیکل یہ زیادہ اچھا لگتا ہے چھوٹے بچے ہیں نہیں نہیں پہلی دفعہ شادی کا مسئلہ مسئلہ ہے تو وہ تو کچھ پتہ نہیں کہ کہاں ان کا دل پھٹے اور کس طرف ان کا دل جانے لگے کیا ان کا ذوق شوق بنے ان کے دل کی بات یعنی کہ تو بہت ہی بائیز ہوتے ہیں ان کے تو ویوز اتنے عجیب و غریب ہوتے ہیں جس کی بیس پر وہ فیصلہ کرتے ہیں اس میں تو ٹھوکر کھانے کا بہت اندیش ہے اس لئے ان کو بڑوں سے مشورہ کر کے جلنا چاہیے خیر تو وہ اس نے جو بھی کیا لیکن دونوں صورتوں میں خیر ہوئی لیکن خیر کا مطلب کیا ہے وہ اگر سمجھ میں آ جائے تو وہ یہ ہے خیر کا لازمی مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مجھے ٹھیک لگ رہا ہے وہ مجھے مل جائے اس کی بھی شکل دعا والی ہی ہے کیونکہ دعا ہے تو اگر وہ میرے حق میں بہتر ہوگا تو ایسے مل جائے گا کبھی کبھی ایسا ہوگا کہ نہیں یہ میرے لیے دو مہینے کا جو رشتہ رہا اس میں میں نے سیکھا بہت اس میں مجھے وہ گربر سمجھ میں آ گئی جو اس سے پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ دو رشتے تھے اس میں دینداری زیادہ تھی اس میں دنیا داری تھی مجھے یہاں دنیا کی اپیل نظر آئی میں نے اس کو پکڑ لیا تو وہ جو دو مہینے میں نے اس کے ساتھ گزارے اس سے مجھے اتنا بڑا سبق ملا کہ اپنی زندگی کے اندر آئندہ میں یہ احماقت نہیں کروں تو وہ دیکھو وہ رشتہ خود اس کے لئے خیر ثابت ہوا نا وہ بات اببہ سمجھا رہے تھے نہیں سمجھ میں آ رہی امہ سمجھا رہے تھے مولانا سمجھا رہے تھے سب سمجھا رہے تھے نہیں مان لی زندگی میں ایک تجربے نے بچپنے سے نکال کے اچانک سے مچورٹی میں ڈال دیا اب اس کی زندگی اتنی مچور ہوتی ہے اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ میں آگے جتنے بھی فیصلے میں کروں گی یا کروں گا اس میں مجھے کیا کیا چیزیں دیکھنی ہے تو بعض اوقات وہ اپیسوڈ وہ ایکسپیرینس وہ تجربہ جو آپ کو حاصل ہو جاتا ہے جو بظاہر آپ کو بہت پینفل لگا لیکن اس کے بغیر آپ کی حصلا نہیں ہونی تھی یہ وہ چیرہ تھا جو لگنا ضروری تھا یہ وہ اپینڈیکس تھا جس کو کارٹ کے ہی نکالا جا سکتا تھا ورنہ وہ اندر اور نقصان کرتا تو کسی بڑی پریشانی سے بچانے کے لیے کسی بڑی مشکل سے بچانے کے لیے کوئی تجربہ آپ کو سکھانے کے لیے کوئی بات آپ تک پہنچانے کے لیے کبھی وہ سیدھے راستے سے نہیں سمجھ میں آتا ہے تو ایسے راستے سے سمجھ میں آ جاتا ہے اس لیے یہ بات تو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب استخارہ اگر واقع کیا تھا شریع طریقے سے یعنی ایسے وقت میں جس وقت کے نماز نفل پڑھنا مکرو نہ ہو اس وقت نفل پڑھی اور اس کے بعد یہ دعا پڑھ لی اور پھر اپنے آپ کو جس طرف اتمنان تھا اس طرف لگا دیا استشارہ پہلے کر چکے تھے تو بس اس کے بعد اس میں خیر ہی خیر ہے پھر اس میں کوئی فکر کی بات نہیں ہے پھر وہ کام ایسے ہوگا تب بھی خیر ویسے ہوگا تب بھی خیر میرا جو پہلا جستہ ہوا تھا تو اس کا میں نے پہلے بتایا استخارہ کیا مکہ میں حرم میں کعبے کے دوران یہ عمرے کے دوران ملاقات یہ استخارہ اس سے زیادہ کیا گولنر استخارہ ہو سکتا ہے آپ کی ملاقات وہاں ہونی اس بیس پر پھر وہ نکاح ہوا دو سال چار سال منگنی اور دو سال نکاح رہا دیکھیں وہ ٹوٹ گیا پہلے جو کیا تھا وہ بھی استخارے سے بعد میں ہوا وہ بھی استخارے سے پہلے بھی صحیح استشارہ بڑھوں کے مشورے سے اببہ کے مشورے سے بعد میں بھی بھی صحیح طریقے سے بزرگوں سے سب سے نہ اس پر پریشانی تھی نہ اس پر پریشانی دونے جگہ پوری پریشانی نہیں والحمدلہ اس لیے کہ اس میں بہت کچھ خیر تھی جو آپ نے سیکھا سمجھا زندگی کے تجربات حاصل کی زندگی کے مختلف آپ نے زاویوں سے کیزوں کو دیکھا اور جب معاملہ خراب ہوا ختم ہوا ٹوٹا وہ بھی بس بیٹھے بیٹھے لمحے بھر میں اس کو بہت طریقے سے سیٹل کر لیا تو اس سے بھی سیکھنے کا بہت موقع ملا نہ ادھر کی اکڑ نہ ادھر یعنی ادھر کوئی قبر آتا تو وہ اس سے بیلنس ہوا کوئی اپنے بارے میں کوئی گمانی تھی تو وہ اس سے کبر ہوگی دونوں طرف آپ بالکل تو وہ ہوتا کیسے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح کے اپیسوڈز کے ذریعے بہت کچھ سکھاتے ہیں بڑے تجربات ہو جاتا ہیں تو مجھے تجربہ آپ کو جو حاصل ہوتا ہے وہ لائف ٹائم چیز ہوتی ہے اور وہ نہ ہوتا اس کے مجھے جو فوائد ہوئے ہیں وہ اس قدر بڑی اس کی ایک فہرست ہے اس اپیسوڈ کی کہ چھے سال اور پھر اس کے بعد بعد کے سال دونوں طرف بڑے تجربات اور بہت سیکھنے کی چیزیں اور بہت وہ اگزامپلز ہیں جن کو میں جگہ جگہ کوٹ کر کے اب اپنی کاؤنسلنگ میں استعمال کرتا ہوں بتائے بغیر نئے لوگ کے لئے اچھا پھر نئے جتنے رشتیں جنوں کے مسائل ہوتے ہیں ان کے اس پین کو سمجھنا میرے لیے بڑا آسان ہے جس سے میں خود گزر چکا ہوں تو بہت فائدہ ہوئی تو خیر ہی خیر ہے تو اس میں جو قدردانی ہے وہ سب بھی سمجھ میں آتی ہے اور اس میں جو چیزیں ہماری کوتاہی کہہ لیجئے جس کی وجہ سے معاملات ہوئے وہ سب بھی سمجھ میں آتی ہے تو تجربہ ہو گئے اور کے چاہیے آتی ہیں تو بہت کچھ سیکھا بہت کچھ فائدہ ہوا بہت کچھ پر ناز تھا تو توبہ استغفار کی کمزوریہ کوتاہیہ تھی تو ان کو سیکھ کے اپنے اندر تبدیل نہیں لیا اگر یہ سارے کام کیے تو وہ اپیسوڈ آپ کے لئے خیر ہوا کے نہیں ہوا تو استخارے کا تو یہ مطلب ہے کہ اللہ اس میں خیر ڈال دیے گا اللہ نے بہترین خیر ڈال دی اللہ فضل فرمائے اور سمجھتا فرمائے